دکاندار ہو جائیں تیار بیالیس شہروں کے دکانداروں سے فکس ٹیکس وصولی کا آگاز ایف بی آر نے چھوٹے دکانداروں کے لیے مہانہ ٹیکس کیم کا احسارو جاری کر دیا چھوٹے دکانداروں سے مہانہ سو رپے سے بیس ہزار پے تک ٹیکس وصولی کیا جائے گا ٹیکس کا تائین علاقہ دکان کے سائز کے تحت کیا جائے گا آرزی کھوکوں کو مہانہ ایڈوانس ٹیکس سے استطناع دے دیا گیا سیمنٹ انڈسٹری میں کام بند ہونے سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے حکومت ہم پر ناجائز ٹیکس لگا رہی ہے سیمنٹ کی فی بوری پر 35 روپے ٹیکس مانگا جا رہا ہے آل پاکستان سیمنٹ ڈسٹریبیوٹر اسوسییشن کے چیرمین چودری ساجد علی کی پریس کانفرنس بولے ہرتال کیے یارہ روز گزر گئے کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا حکومت ہمارے ساتھ مشاورت کرے اور ٹیکس وصولی کا طریقے کار درست کرے پرائیوٹ گاریوں کے مالکان بھی اب آئیں گے محکمہ ٹرانسپورٹ کے شکنجے میں پرائیوٹ گاریوں پر بھی فٹنس سیٹیفیکٹ لازم قرار دینے کا فیصلہ یو اے ای اور لنڈن طرز پر گاریوں کی فٹنس چیک ہوگی گاریوں کی فٹنس چیک کرنے کا میکنزم بنا لیا گیا فٹنس سیٹیفیکٹ لازم قرار دینے کی منظوری پنجاب کابینہ سے لی جائے گی فٹنس چیکنگ کے لیے بھی کٹیگریز بنا لی گئیں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر گرین ٹاؤن میں فٹنس سیٹیفیکٹ سینٹر تعمیر وزیر آزم کی ہدایت ہی تاجروں سے مشاورت کے بعد ٹیکس لگایا جائے تاجر دو سکین کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے معاملات چل رہے ہیں تاجر رہنوہ نئی میر کی ایف پی آر حکام کے ہمرا پریس کانفرنس کہتے ہیں ٹیکس صرف ریٹیلرز پر لگایا گیا ہے ٹیکس سیروس پر وائیڈر پورنٹ نہیں لگائے گئے یہ ٹیکس دکان مالکان اپنے موبائل سے آن لائن بھی جمع کرا سکتا ہے مہک میں زہرات شوبائے وارٹر مینجمنٹ کے 750 ملازمین کے کانٹرائٹ ختم کرنے کا معاملہ ساتھ سو سے زہد ملازمین کی ڈیچی محمد اکرم سے مذاکرات کامیاب تین روز سے جاری مال روڈ پر دھرنا ختم مظاہرین نے وزیراعلا ہاؤس کے باہر دھرنا دے رکھا تھا ملازمین کا کہنا تھا مذاکرات کامیاب ہونے پر دھرنا ختم کیا جائے گا سرکس ٹرافک کے لیے کھول دی گئی اور مہک میں ہائر ایڈوکیشن نے پنجاب کے 45 کالوجس کو بند کر دیا بندش کا نوٹفیکیشن جاری کامرس کالوجس کے استاذہ کی پوسٹیں جنرل کالوجس میں منتقل کی جائیں گی اس سے قبل ان کالوجس میں داخلے سے روکا گیا تھا ڈپٹی سیکٹری بجٹ کو فیصلے کے مطابق ایکشن کا کہہ دیا گیا موسیقی